تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ڈالیں گے خوبصورتی کے لیے یہ ڈال کے مکس کریں گے تو دیکھیں ساتھ ہی اس کا کلر چینجوں نہ شروع ہو جائے گا اور خوبصورت بھی نظر آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیار کریں گے املی سے چٹریں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس کو نیم گرم پانی میں پندرہ منٹ کے لیے بگو ہو لیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے کوئی جلدی نہیں ہے تو آپ اس کو نارمل سادے یعنی کے پانی میں دو سے تین گھنٹے بگو ہو لیں گے چائے والا ہاف چمچ سونف ڈالیں گے یہ خشبو کا کام کرے گی چائے والا ہاف چمچ سابت دنیا دو چھٹکی اجوین پانس سے چھے ادس سابت مرچ سرخ آنچ اس کی بلکل آپ نے دم والی کالے نہیں ہے بلکہ اس سے بھی تھوڑی سلو ہی رکھیں تاکہ یہ جلے نہ بس روست ہو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لیے دل سے شکریہ یہ دیکھیں مسالہ روست ہو گیا ہے میں خموش رہوں گے اور آپ کو اس کی آواز نہ ہوں گی یہ دیکھیں اب اس کا چولہ بند گھر دیتے ہیں اور اس کو گرینڈ کال لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ مسالہ والی مشین میں ڈال کے پیسیں گے مسالہ پیس پہ ہیں کھول کے دیکھتے ہیں مسالہ تیار ہوا ہے کہ نہیں اس کا ذرا ڈکن جو ہے بڑا ٹائٹ ہے کھولنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے یہ دیکھیں مسالہ جو ہے اس طرح کا دادرہ سا آپ نے رکھنا ہے اس طرح کا بلکل آپ نے مسالہ تیار کر لینا ہے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو بھیگے ہوئے امبلی کو اور اس کی جو گھٹھلیاں وہ نکال لیں گے اس طرح مسال کے آپ نے ہاتھ کے ساتھ نکال لیں گے امبلی کو ڈالتے ہیں جگ میں گرینڈ کرنے کے لیے اس کے اندر جو پلپ ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے گرینڈ ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جو برتن میں ہے امبلی وغیرہ وہ ساف ہو جائے اور اس کو جگ میں ڈال دیں گے گرینڈ ہو چکا ہے اب اس کو چلتے ہیں پکانے کی طرف امبلی جو تیار کی تھی وہ کڑائی میں ڈالتے ہیں یہ جو مسالے ہم نے گرینڈ کیے تھے وہ ڈالیں گے ان کو پکنے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ نے درمیانی آنچ پہ پکانا ہے زیادہ تیز آنچ پہ نہیں پکانا اگر زیادہ تیز کر دیں گے تو یہ جلنے لگ جائے گی آگے چل کے کچھ اور چیزیں شامل کریں گے وہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں آپ نے ویڈیو کو انڈ تک پورا دیکھنا ہے کالا نمک ڈالیں گے چائے والا ہاف چمچ کھانا کھانے والے تین چمچ چینی کے ڈالیں گے چینی ڈالنے سے چٹنی جو ہے کھٹی مٹھی بنیں گی اور یہ خراب بھی نہیں ہوگی ایک ہفتے تک چینی جو ہے اس کو مفوض رکھیں گے تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ڈالیں گے خوبصورتی کے لیے یہ ڈال کے مکس کریں گے تو دیکھیں ساتھ اس کا کلر چینج ہو نہ شروع ہو جائے گا اور خوبصورت بھی نظر آئے گی ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں چٹنی تیار ہو چکی ہے تو یہ چمچ سے نہیں گر رہی یہ اتنی گاڑی ہونی چاہیے اب اس کا چولہ باند کر دیتے ہیں اور پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ایمان میں رکھیں آمین اللہ حافظ